موسیقی اسلام علیکم کیپریکونینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ کیپریکونینز کے لیے 20 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان تین میجر ایونٹس سامنے آئیں گے سولر سسٹم میں ایک تو 20 مارچ کو آئے گا سورج آپ کے لیے آپ کے فورتھ اینگل پر آ جائے گا پچھلے ہفتے کچھ چینجز آئیں تھیں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر تھا اس وقت دو چینجز آئیں تھیں ایک وینس آپ کے لیے آپ کے ففتھ اینگل پر آ گیا تھا وہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے ابھی تفصیل اسی ویڈیو میں تھوڑی سی بیان کر دوں گا دوسری چینج آئی تھی انیس مارچ کو جب مرکری آپ کے لیے فورتھ اینگل پر آ گیا تھا اب سورج بھی آپ کے فورتھ اینگل پر ہوگا اکیس تاریخ کو رمضان کا چاند ہو جائے گا پاکستان میں بائیس تاریخ کو ہوگا وہ بھی فورتھ اینگل پر ہوگا اور جوپیٹر بھی فورتھ اینگل پر ہیں تو آپ کا فورتھ اینگل اس وقت فل آف انرجیز ہے اور وہاں کی تاریخ کا وقت ہے وہاں کی تاریخ کا وقت ہے سب تفصیل بیان کر دوں گا ایک آخری چینج پچیس مارچ کو آئے گی ایک مارس نام کا پلانٹ ہے مریخ وہ آپ کے سیونتھ اینگل پر آ جائے گا وہ وہاں پر بھی بہت پرفیکٹ ہے اور بڑی کامیابی ہیں دیکھیں اب سب تفصیل بیان کر دوں گا سات مارچ دو ہزار تیس کو سیٹرن تیس سالوں کے بعد آپ کے ثرڈ اینگل پر ہے جو کریٹر نے کیپریکونین کی فطرت بنائی ہے وہ اپنی بہترین فارم میں ہے اس وقت فیملی ویل فیر ہو، سپرچوالیٹی ہو، ڈیوٹی فولنس ہو، اپنی مچورٹی زان کرنی ہو، فوکس کرنا ہو، پلان کرنا ہو، ٹارگٹ سیٹ کرنے ہو سب چیزوں میں سیٹن آپ کو فیور کرے گا اس لانگ ٹرم سیٹن کی فیور کے ساتھ ساتھ جب یہ شارٹ ٹرم پلانٹس جیسے سورج آپ کے لیے فورتھ اینگل پر ہوگا تو آپ بہت اچھے ڈیسیجنز لے پائیں گے ایسے ڈیسیجنز جو قیمتی اشیاء کو خریدنے میں مددگار ثابت ہوں گے ایسے ڈیسیجنز جو زندگی کو سکھ میں ڈائیورٹ کریں گے ایسے ڈیسیجنز جس سے لائف اسٹائل اپگریڈ ہوگا آپ روٹین لائف سے ہٹ کر اپگریڈڈ لائف کی طرف جائیں گے ایسے ڈیسیجنز جس کی وجہ سے آپ چیزیں ارن کریں گے چاہے ریسپیکٹ ہو چاہے پیسے ہو چاہے آثورٹیز ہو اور انجوائے آپ کی فیملی یا ڈیپینڈنٹس کریں گے پھر مرکری بھی آپ کے فورتھ اینگل پر ہیں یہ صرف ڈیسیجنز کی گیم نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے فیصلے کرے جا رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو خلا ہو جائے یہ ہو جائے ایسا نہیں وہ میرٹ فل ڈیسیجنز ہوں گے جو چیزیں ضروری ہیں ضرورتوں کے لیے ضرورتیں پوری ہوں گی نیڈز جو چیزیں ضروری ہیں خواہشوں کے لیے ڈیزائرز کے لیے وہ اس اندار سے پوری ہوں گی میرٹ فلی پوری ہوں گی لاسز یا ریگریکٹس نہیں آئیں گے سو یہ آپ کو سہولت حاصل ہے بیس مارچ کے بعد مرکری اور سن کی سپورٹ آپ کے لیے زندگی کا سکھ پیدا کریں گی ایسے سکھ جو گیجٹ سے آتے ہیں ایسے سکھ جو گھر مکان گاڑی موبائل قیمتی اشیاء سے آتے ہیں کمفرٹیبل چیزوں سے وہ ملیں گے پھر اسی فورتھ اینگل پر جب بائیس تاریخوں پاکستان میں اکیس تاریخوں دنیا میں چاند ہوگا آسٹرولوجیکلی وہ آپیئر ہو چکا ہوگا بٹ پاکستان میں ایز یو نو قانون ہے کہ رویت حلال کمیٹی اپنے نمائندوں کے ساتھ چاند کو دیکھتی ہے اگر وہ دیکھ جائے تو وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ چاند ہو جائے گا بٹ ایک دن پہلے ہو چکا گا پاکستان میں وہ بائیس تاریخوں نظر آئے گا تو تئیس کو پہلا روزہ ہوگا اس سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اس سے نئے جذبات پیدا ہوں گے اس سے نیا نکھار آئے گا روحانیت میں تو وہ ایڈوانٹیج بھی اس میں شامل ہو جائے گے پھر جوپیٹر بھی آپ کے فورتھ اینگل پر ہے لیکی فیکٹر کہتے ہیں اچانک کم محنت سے زیادہ فائدہ انہیسمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پچاس فیصد فائدہ ہوگا اور فائدہ ستر فیصد ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا جوپیٹر سے بھی آپ کو ان نالیج جوپیٹر is a planet of wisdom جوپیٹر is a planet of knowledge جوپیٹر is a planet of research اس طرح کے بھی ایڈوانٹیجز ملیں گے جو آخری ایڈوانٹیج پچیس تاریخوں ملے گا وہ مارس ہے کیپریکونین کے لیے مارس سیونتھ ہینگل پر ہوگا یہ آپ کی فیزیکل اسٹرینٹھ کی وجہ بنے گا یہ آپ کے لیے ٹرابلنگ کی وجہ بنے گا یہ آپ کے لیے لف لائف کی اچیومنٹس کی وجہ بنے گا یہ آپ کے لیے کمپیٹیشنز کو ون کرنے کی وجہ بنے گا یہ آپ کے لیے کریج کو کٹھا کرنے کی وجہ بنے گا اور اس طرح کے تمام فائدے جو ایک ٹیم ورک کی صورت میں کرنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مل کر کوئی مشن پرفارم کرنا ہے تو مارس آپ کو سپورٹ کرے گا اب کیپریکونین سنگل لائنر سنی مرکری، مارس، سن، وینس، نیو مون، جوپیٹر اور سیٹن آل سیون آبجیکٹس آف سولر سسٹم اس وقت کیپریکونین نیچر کو فیور کریں اس وقت ایک بلو ایورج کیپریکونین بھی ہوگا تو بہترین ریزلٹس یا ریوارڈز جنریٹ کر سکتا سوائے ایسے کیپریکونینز کے جو اپنے ارادوں میں ہی پست ہو گئے ہوں کم ہمتی کا شکار ہوں لیک آف ریسورسز کا شکار ہوں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا مذہبی سپورٹ بھی اس وقت میسر سال کا سب سے زیادہ پاورفل سپرچول ایونٹ اس ہفتے باعث تاریخ کو شروع ہو جائے گا جس کے وعدے رب تعالی نے کر رکھے یہ کوئی سائنس نہیں ہے رمضان کا آنا کوئی سائنس نہیں ہے وہ کریٹر جس نے سولر سسٹم بنایا جس نے آپ کو بنایا جس نے اس کائنات کو بنایا جس نے آپ کے اندر کے فیولز کو بنایا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں شایاتین کو جھکڑ دوں گا رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا پہلے دس دن رحمت کے ہوں گے پھر دس دن مغفرت کے ہوں گے پھر دس دن جہنم سے خلاصی کے ہوں گے یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری تھوڑی ہے کہ کسی سائنس دار نے ریسرچ کر کے یہ باتیں پتا کر لیں یہ تو جس نے یہ سب بنایا جس نے رحمت دینی ہے جس نے اپنی خوش اب اس میں مزے کی بات سنیے کیپریکونینز رمضان اللہ تعالی خود بیجیں گے رمضان کا ڈسپلن اللہ تعالی نے خود بنا کر دیا آپ کو رمضان میں مطلب آپ کو صلاحیت دی رمضان میں انٹر ہونے کی یہ رب تعالی نے دی آپ کو روزہ رکھنے کی رب تعالی نے دی روزہ کھولنے کی جو رزق روزی ہوگی وہ رب تعالی دیں گے ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے آ رہی ہیں آپ کو صرف ارابدہ کرنا ہے کہ روزے رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے ہیں باقی سارا نظام رب تعالیٰ خود بنا بنایا آپ کے حوالے کریں گے شہیاتین کو بند کریں گے رحمتیں کھولیں گے آپ کو حمد دیں گے روزہ رکھنے کی آپ کے لیے سواب ایکسٹرا آپ کے لیے اپنی خوشنودی کہ آپ روزہ رکھ لو تو اللہ تعالیٰ خوش مگر کتنا کچھ اللہ تعالیٰ آپ پھر صرف ارادہ بھی نہ کریں یا صرف روزہ بھی نہ رکھیں تو یہ کیسی بات ہے مطلب عجیب نہیں لگے گا آپ کو خیر اس وقت اگر کوئی کیپریکونین پھر بھی الجا ہوا ہے پچھلے معاملات الجے ہوئے ہیں ریسورسز کم ہیں جسم ساتھ نہیں دے رہا تو انہیں اس وقت فل فور سورہ شمس کو کسرت سے تلاوت کرنا چاہیے ویسے تو پانچ دفعہ میں نے پریسکریپشن دیتا ہوں موسٹلی بہت رمضان میں اس کو زیادہ سے زیادہ کریں اور ساتھ میں بلو سفائر ضرور پہنے یہ آپ کے لئے سائنٹیفک سپورٹ ہوگی جسے ہم کیٹلیسٹ کہتے ہیں جو چیزوں کو سپیڈی ریکاوری دے گا اور اسے معاملات حال ہو جائیں گے پھر بھی حل نہ ہو تو پرسنل کیلکولیشن کی طرف چلے جائیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں پھر رابطہ کر کے آپ اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونین بٹ وہاں پر بات کرنے سے آپ کو بہت سارے مسائل کا حل مل جائے گا اگلے ہفتے تک کے لئے اب مجھے اجازت دیجئے بہت ساری باتیں تھی جو مجھے کرنی تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی ویڈیوز میں مزید ڈسکشنز کروں گا کوئی بات مس کر گیا ہوں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا کوشش کروں گا اگلے ہفتے ان کو بھی آنسر کر سکو اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بعد